مرگی اس کے اندر ہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا کہ کس ویسے ہو رہا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مچھا ہے جس کی وجہ سے ہی ہے کہ چکن گونیاں ہوتا چلا جا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ چکن کی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ بخار اس طرح کا ہو رہا ہے لوگوں کو جس میں پورے ہاتھ پاؤں میں تکلیف کمر میں تکلیف جوڑوں میں تکلیف ڈھٹنوں میں تکلیف انسان سے اٹھا بیٹھا مشکل سے جا رہا ہے مطلب یہ اس طرح کا بخار ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آج کل یہ ہے کہ جتنے بھی بخار ہو رہے ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس جنرل فزیشن جو ہیں ان کے پاس کافی رش لگایا ہے MBBS ڈاکٹر کے پاس کافی رش لگایا ہے اور میڈیسن شارٹ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے نا جیسے اپنا کیا بولتے ہیں پین اٹھول کے ٹیبلیٹ ہے جو اس کے اندر یوز کی جا رہی ہے تو وہ کافی شارٹ پڑ رہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ دوسری کئی میڈیسن جن کو میں جانتا ہوں اور میں اس کے اوپر نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے تو کافی میڈیسن بغیرہ شارٹ پڑ رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا کرانکی اس کے اندر لپیٹ میں موجود ہے تو آپ لوگ کی کیا رائے ہیں کیا مرگی کھانے سے چکن گونیاں ہو رہا ہے یا پھر اپنا کسی مچھر کے کارنے سے ہو رہا ہے دوسری بات یہ ارز کروں گا کہ اگر کسی مچھر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو رات میں دیلی بیس پر کوئی نہ کوئی انسان یہ ہے کہ مچھر کے بچاؤ کے لیے کوئی ترکیب کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر یہ ہے کہ گوائل وغیرہ جلائیں اور گوائل وغیرہ سے کرتے ہیں وہ اسپری بھی آرہے ہیں اسپری وغیرہ بھی ابیوز کر سکتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کافی لوگوں کو خالش بھی ہو رہی ہے الڑکی بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور بات آپ سے ارز کرتا چلوں موسم صبح کا گرمی کا ہو رہا ہے ابھی جمرات کو کافی حد تک یہ ہے کہ موسم میں تبدیلی ہوئی تقیباً تین چار بجے کے قریب تو بارش بھی ہوئی اور آج بھی اسی طرح کا ہوا آج فرائیڈ ہے اور فرائیڈ کو بھی اسی طرح ہوا کہ اپنا یہ کہ موسم تو کافی ہے کہ گرمی کا رہا سوہ جب ہم نماز پڑھ کے آئے اس کے بعد یہ کہ تین بجے کے بعد موسم میں تبدیلی آنے شروع ہوئی تو موسم یہ ہے کہ دن میں کافی گرم ہو رہا ہے اور رات میں کافی تھنڈا ہو رہا ہے تو یہ موسم اس طرح بخار والا چل رہا ہے ہانسی کی نزلہ وغیرہ اس طرح کہ یہ وائرس پھیلتا جلے آ رہا ہے پانی کو عبال کے پیئیں اور کوشش کریں کہ جو میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وقت پڑھ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ بری آسکن کے کپڑے پینیں وائل وغیرہ جلائیں سپری وغیرہ کریں تو اس طرح کی سیفٹی کریں اور زیادہ سبزی وغیرہ کھائیں تاکہ اس سے ہمیں پروٹین وغیرہ ملے اور ہم چیلوں سے بچے رہیں دیکھیں اسی طرح پنجاب کے اندر ڈینگی وائرس پھیلتا جلا جا رہا ہے دیکھیں اور ڈینگی وائرس پنجاب میں کافی ہز تک بڑھ گیا ہے اس طرح یہاں پر چکنگونیاں بڑھ گیا ہے اس طرح وہاں پر پنجاب میں ڈینگی وائرس بڑھ رہا ہے اور ڈینگی بھی بہت خطرنا ہے اس طرح میں نے بھی کتنے لوگوں کو تنایا کہ جن کو ڈینگی ہوگا کراچی کے اندر تو مطلب وہ یہ کہ ان کے دیت ہو گئی ہے اس طرح چکنگونیاں کے اندر یہ کہ کافی بخار اب اب ہو رہا ہے جیسے کہ ایک سو چار ایک سو تین بخار ہو رہا ہے اگر امیسال کے تو روپے اس سے اگر اوپر ہوا تو انسان کی نصف پھڑ سٹھ پھڑ سکتی ہے دیماد کی تو یہ بھی یہ کہ کافی یہ کہ سیپ نہیں کریں بچوں کو بھی ہو رہا ہے بڑوں کو بھی ہو رہا ہے نو جوانوں کو بھی ہو رہا ہے ہر کسی تککے کو چکنگونیاں جیسا بخار ہو رہا ہے تو اس سے بچائیں اور ابھی بھی یہ کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ہمارے اپنا کیا بولتے ہیں میں جو جس پیڑے میں ہوں میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر اس طرح کے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک افتہ ہو گیا ایک افتہ کے بعد بھی ابھی تک یہ کہ ایسی نورمال کنڈیشن نہیں ہوئی حالانکہ چکنگونیاں ختم ہو گیا بخار ختم ہو گیا پر کنڈیشن بہتر نہیں ہوئی تو آگے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سیپ کریں کیونکہ ابھی پچھلی دفعہ کراچی میں کافی بارشیں ہوئی ہیں تو اس طرح وبائی امراض پھوٹتے چلے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو سیپ کرنے کی کوشش کریں آگے دیکھتے ہیں جمراد کا میرے پاس بلوگ ہے اور جمراد کا بلوگ میں نے اپنے شکا بنایا وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ انجوایا کریں تو اس کی صورت حال سنتے ہیں کیا ہے چلا بھئے دیکھ اپنے کیا کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں خیریت سے ہیں اس وقت اس وقت چار بجے کا ٹائم ہے اور کراچی کے اندر تکھانی ہوایں چل رہی ہیں اور بارش ہوئی ہے اور موپائل موپائل بہت ہوا چل رہی ہے آپ کو ہوا کی آواز بھی آ رہی ہوگی اور سنور راتی اور یہ دیکھ لیں کہ بہتر کیسے ہو رہا ہے سارا فرش گیلا ہو رہا ہے سارا فرش گیلا ہو رہا ہے کتی ہوا کیا ہے کتی ہوا کی آواز ہے دفعان ہوایں جل رہی ہیں تو اب یہ تو اس پر پتہ چلے گا یہ میوس کو فرد کی مطلب کیا صورت حال ہے کیونکہ کتے سائن پورٹ گرے کیا کیا گرا وہ پورا حال ہے کیونکہ اور بارش بھی ہو رہی ہے اور ہواوں کے ذریعے جو بارش ہو رہی ہے تو اس کے لئے ایسا ہو رہا ہے مطلب بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں ٹین ہو رہا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں اور ٹنکیاں وغرہ کیا کیا گر رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور ہوا کا دباب ہو زیادہ ہے اور پیچھے کا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کا یہ ائرپورٹ کا حصہ ہے اور اس طرف کا دیکھیں کہ پوری کالی گھڑ اچھا ہے بہت زیادہ اور اس طرح پہ مجھے آلہ ہو رہا ہے یہ میرے اس طرح مجھے بارہ یہ سارا موبائل میں گھیلہ ہو رہا ہے تو بہت اچھا ویدر جل رہا ہے اور اس ٹنکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی خوبصورت ہے اور میں آپ کو پیچھے کا بھی دیکھاؤں سکتے ہیں مجھے ہیں آلہ ایک دیکھ سے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا بھی ویدر ہے دیکھ سکتے ہیں دن میں وہ دیکھ سے موسیقی 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 بہتر ہوتا ہے اور اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سردیوں کی بارش ہوگی اور سردیوں کی بارش ہو رہی ہے جس طرح تھوڑا تھنڈ پڑے گی پنجاب میں میں نے سنائے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور تھنڈ وغیرہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیچے چلکے اور دیکھتے ہیں کہ میڈم نے کھانا ہونا گرم کرا کھانا ہونا کھاتے ہیں چار بج رہے ہیں اور پھر کلینک بھی جانا ہے کلینک بھی کھولنا ہے پھر آنا بھی ہے اور نواز بھی پڑھ رہی ہے چلیں اچھا ہم کو سکھا رہی ہے